بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنا بھی تھا اگرچہ 3 گوجز ڈیم کی تعمیریک انجینرنگ کارنامہ تھا لیکن یہ تنازات سے بھی بھرا ہوا ہے ڈیم کی تعمیر نے کم از کم 1.3 ملین لوگوں کی نقل مکانی اور قدرتی خصوصیات اور لا تعداد نادر تعمیراتی اور سارے قدیمہ کے مقامات کی تباہی کا سبب بھی بنا ڈیم کے زخائر کو خطے میں لینڈ سلائڈنگ اور زلزلوں کی تعداد میں اضافے کا ذمہ دار بھی ٹھہر آیا جاتا ہے 3 گوجز ڈیم تقریباً 2335 میٹر یعنی 7660 فٹ لمبا اور اس کی انچائی 185 میٹر یعنی 607 فٹ انچا ہے اور اس کے ڈیزائن میں 28 ملین کیوبک میٹر کنکریٹ اور 466000 میٹرک ٹن سٹیل شامل ہے اس ڈیم نے گہرے پانی کا ایک بہت بڑا زخیرہ بنایا ہے جس سے اندرونے ملک شنگھائی سے مشرقی چین تک تقریباً 1400 میل راستے سے مالبردار جہازوں کو جانے کی اجازت بھی دیتا ہے ہائیڈرولیکٹک پاور کی محدود پیداوار 2003 میں شروع ہوئی اور بتدریج اس میں اضافہ ہوا کیونکہ زافی ٹربائن جنریٹر 2012 تک کے برسوں کے دوران لگائے گئے جب ڈیم کے تمام 32 ٹربائن جنریٹر یونٹ کام کر رہے تھے ان یونٹوں نے دو زافی جنریٹر کے ساتھ ڈیم کو بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت فرام کی تھی یہ ڈیم تقریباً 22500 میگا وارٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو اسے دنیا کا سب سے زیادہ پیداواری ہائیڈرولیکٹک ڈیم بناتا ہے 2020 میں ہائیڈرولیکٹک پلانٹ نے تقریباً 111.88 کلو وارٹ گھنٹے کی ریکارڈ پیداوار کی جس نے سلنہ بجلی کی پیداوار کے حجم کا ایک نیا عالمی ریکارڈ بھی قائم کیا اس ڈیم کا مقصد لاکھوں لوگوں کو وقتن فوقتن آنے والے سلاب سے بچانا تھا جو کہ درائی آنکسی تاز کو متاثر کرتا ہے تری گارڈز ڈیم کی تاریخ متنازہ ہے سب سے پہلے 1920 کی دہائی میں چائنیز نیشنل پارٹی کے رہنماؤں نے تری گارڈز ڈیم کے خیال پر بحث کی تری گارڈز ڈیم کے خیال کو 1953 میں اس وقت نئی تحریک ملی جب چینی رہنماؤں موزے تنگ نے مطد مقامات کی فیسیبیلٹی سٹڈی کا حکم دیا اس منصوبے کے لئے تفصیلی منصوبہ بندی 1955 میں شروع ہوئی اس کے حامیوں نے اسرار کیا کہ یہ آنکسی کے ساتھ تباہ کنسل آپ کو کنٹرول کرے گا اندرون ملک تجارت کو آسان بنائے گا اور وستی چین کے لئے انتہائی ضروری بجلی بھی فراہم کرے گا لیکن ڈیم اس کے مخالفوں کے بغیر نہیں تھا جیسے ہی منصوبے تجویز کیے گئے تری گارڈز پراجیکٹ پر تنقید شروع ہو گئے اور اس کی تعمیر کے ذریعے جاری رہی سب سے زیادہ مسائل میں ڈیم کے ٹوٹنے کا خطرہ اور تقریبا ایک شریعت تین ملیون لوگوں کی نقل مکانی کا تھا اس ڈیم کی تعمیر سے پندرہ سو زیادہ شہر قصبے اور دریاء کے کنارے واقع دھیات اور شاندار مناظر اور انگنت نایاب تعمیراتی اور اثار قدیمہ کے مقامات کی تباہی بھی شامل تھی ایسے خدشات بھی تھے جن میں سے کچھ پیدا ہوئے تھے جیسا کہ شہروں سے نکلنے والا انسانی اور سنتی فضلہ آبی زخائر کو علودہ کر دے گا اور آبی زخائر میں موجود پانی کی بڑی مقدار زلزلے اور لینڈ سلائننگ کا باعث بھی منے گی کوئش چینی اور غیر ملکی انجینوں نے دلیل دی کہ یانگسی کی معاون ندیوں پر بہت سے چھوٹے انتہائی سستے اور کم وسائل والے ڈیم جتنی بجلی پیدا کر سکتے ہیں اور سیلاب کو اتنی ہی اچھی طرح سے کنٹول کر سکتے ہیں ان مسائل کی وجہ سے 3 گارجز ڈیم پر کام تقریباً 40 سال تک التوا کا شکار رہا کیونکہ چینی حکومت اس منصوبے کو آگے بڑھانے کے فیصلے تک پہنچنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی 1992 میں وزیراعظم لی پینک جنہوں نے خود ایک انجینئر کے طور پر تربیت حاصل کی تھی آخر کار نیشنل پیپلز کانگریس کو ڈیم کی تمیر کے فیصلے کی توسیق کرنے پر امادہ کرنے میں کامیاب ہو گئے حالانکہ اس کے تقریباً ایک تہائی اراکی نے اس منصوبے کے خلاف ووٹ دیا تھا جو کہ ایک عام طور پر تسلیم شدہ بارڈی کی طرف سے مضاحمت کی ایک بے مثال علامت ہے 1994 میں ڈیم کے باز عبتہ افتتا کے موقع پر لیگ کے ساتھ جائیں اور عالمی بینک نے بڑے محولیاتی اور دیگر خلچات کا حوالہ دیتے ہو اس منصوبے مدد کیلئے چین کو فرنڈز آگے بڑھانے سے انکار کر دیا اس کے باوجود 3 گارجز پروجیکٹ آگے بڑھا 1993 میں سائٹ تک سڑکوں اور بجلی تک رسائی کا کام شروع ہوا مزدوروں نے 1997 میں دریاء کو روک کر اس کا رخ موڑ دیا جس سے تمیر کا پہلا مرحلہ بند ہو گیا 2003 میں ریزر وائر بھرنا شروع ہوا پانچ درجہ والے جہازوں کے تالے جو کہ دس ہزار ٹن تک کے جہازوں کو ڈیم سے گزرنے کی اجازت دیتے تھے ان کو ابتدائی اپریشن میں ڈال دیا گیا اور ڈیم کے جنریٹر میں سے پہلے کو گریٹ سے منسلک کر دیا گیا جس نے دوسرے مرحلے کو مکمل کیا دوسرے مرحلے کی تکمیل کے بعد تاریخی اور اثار قدیمہ کی احمد کے تقریبا 1200 مقامات جو کبھی دریائی آنگسی کے درمیانی راستوں پر تھے سلاب کے پانی بڑھنے کی وجہ سے قائب ہو گئے اور ڈیم کی مرکزی دیوار کی تعمیر 2006 میں مکمل ہوئی ڈیم کے باقی ماندہ جنریٹروں کو اوپر لے جانے کی اجازت بھی دی گئی اس ڈیم کا بنیادی مقصد دنیا کے سب سے بڑے ہائیڈو الیکٹرک پلانٹ کے لیے پانی کی فراہمی اور طباق انسلابوں پر کابو پانے میں مدد فراہم کرنا تھا جو ڈیم سے نیچے کی طرف آنے والے نشہ بھی علاقوں کو متاثر کرتی ہیں تھری گارجز ڈیم کے فائد میں سلاب کنٹرول بجلی کے پیداوار نیویگیشن آبی زراعت سیاہت محولیاتی تحفظ محولیاتی تطہیر ترقی پر مبنی آباد کاری جنوبی چین سے شمالی چین میں پانی کی منتقلی اور پانی کی فراہمی اور آپ پاشی شامل تھی جب تھری گارجز ڈیم بنایا گیا تو درائے یانگسی سے 49 ٹیلین کلو گرام پانی اس کے پیچھے سطح سمندر سے 175 میٹر بلند ہو گیا اس سے زمین کا انرشیاں بدل گیا جس کی وجہ سے زمین کی گردش آہستہ ہو گئی یہ انہوں حقائق میں سے ایک ہے جو تقنیکی طور پر علمی اتبار سے درست ہے زمین کی گردش کے محور سے مزید فاصلہ بڑھا کر انہوں نے انرشیاں میں اضافہ کیا چونکہ مومنٹم محفوظ ہے اس لئے نتیجہ یہ نکلا کہ زمین کی گردش کی رفتار آہستہ ہو گئی یہ وہی اثر ہے جو آئی سکیٹر کو اپنے بازو اور پیروں کو پھیلانے پر زیادہ آہستہ سے گھومتا ہے